چاروں جو معروف امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبر رحمہ اللہ تعالی ان کے اخوال اور عقید اتحید کی اوپر ان کی باتیں بہت عبیت رکھتی ہیں ان کے لیے جو عقید اتحید کی چند ایک باتیں ان چاروں اماموں سے پوچھی گئے اور ہم تک وہ باتیں پوچھی ہیں ہم وہ سوال پڑھنا جواب کا سننا ہمارے لیے دو فیدے ہیں ایک فیدہ تو یہ ہے کہ عقید اتحید کی اوپر ہم اطلاق بن رہے ہیں علم آ رہا ہے دوسرا اس کا فیدہ یہ ہے کہ ان چاروں اماموں کا عقید اتحید کی اوپر جو ایمان ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی درہ پاتی ہیں ان باتوں کا تعلق بھی عقید اتحید کے ساتھ ہے اور چاروں اماموں کا یہ جو قول ہے ابن کسیب کے اندر یہ بات درج ہے چاروں اماموں کا قول ایک ساتھ آتا ہے اور اس سے بڑی بات ہر ایک امام کی جو جو کتاب ہے مثلاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کتاب الاسار ہے اس کے اندر یہ بات درج ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی کتاب موتا امام مالک ہے اس کے اندر ان کا قول درج ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ار رسالہ اس کے اندر امام صاحب کا قول درج ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کا قول مسند کے اندر جو ان کی کتاب ایک تو مسند احمد ہے دوسری کتاب صرف المسند ہے اس المسند کے اندر یہ بات درج ہے کتابوں کا حوالہ بھی آپ یاد رکھیں امام ابو حنیوہ رحمہ اللہ تعالی ان سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین خالے کے قینات ہیں آپ کہہ رہی ہیں خالے کے قینات ہیں اللہ تعالی کا وجود ہے یا نہیں ہے اس ٹیم پہ اللہ وجود ہے یا نہیں ہے اس کے متعلق آپ ہمیں دلیل دیں امام ابو حنیوہ رحمہ اللہ تعالی بڑا قمال کی ایک دلیل پیش کرتی ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لوگوں آپ کی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے جواب دے رہے ہیں آپ کی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے ایک بہت بڑی کشتی ہو اس کشتی کے اندر ہر ایک چیز دنیا کی سوار ہو تو کشتی چل رہی ہو اپنی مرضی سے صحیح جگہ پہ جا کے رک جاتی ہو پھر جب اس کا وقت ہے چلنے کا وہ خود چلنا شروع ہو جائے اس کو ذرہ برابر نقصان نہ پہنچے اس کو ذرہ برابر اس کو کسی قسم کی اس کے اندر جو رکھی ہو چیزیں ہیں وہ بھی پانی کے اندر نہ گیرے یہ کشتی صحیح سلامت اپنے مقام پر پہنچ جائے اور اس کو چلانے والا بھی کوئی نہ ہو کیا یہ بات اور یا کیا یہ چیز آپ کے عقل تسلیم کرتی ہے سارے لوگوں نے بھائی افت یہ جواب دیا کہاں عقل تسلیم نہیں کرتی پانی کے اندر ہو اور اتنا بڑی کشتی ہو والا نہ ہو یہ بات تو عقل تسلیم نہیں کرتی پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو یہ دنیا کہلات کا سارا نظام چل رہا ہے اسی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو پتہ چلتا ہے ہر ایک چیز اپنے مقام پر اپنی جگہ پر ہر ایک چیز چل رہی ہے یہ نظام دنیا یہ چل رہا ہے پتہ چلتا ہے اس کو چلانے والی ذات موجود ہے اسی کو کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین یہ عقیدہ تحید پر انہوں نے دلیل دی دوسری بات امام مالک رحمہ اللہ تعالی کہ آپ نے حوالے سن لی ہیں صرف ان کی بات یہ آپ سمجھیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کے متعلق بتا ہے کہ اللہ تعالی الحی القیوم اللہ تعالی زندہ اور ہمیشہ قائم ہے اس کے متعلق کیا دلیل پیش کرتے ہیں لوگوں سن لو یہ کتنا مختلف قسم کی زبانی ہیں لوگ بول رہی ہیں زبانوں کا مختلف ہونا اور لوگوں کی آواز کا مختلف ہونا اور لوگوں کے نغموں کا یعنی سر کا مختلف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے اس دنیا کنات کو اور لوگوں کو پیدا کرنے والا ان لوگوں کے اندر ان چیزوں کو تبدیل کرنے والی ذات موجود ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے ایک ہی ماہ کے بطن سے پیدا ہونے والے آوازیں میچ نہیں کر رہی شکلیں میچ نہیں کر رہی ان آوازیں اور سر میچ نہیں کر رہی کوئی چیز ملی نہیں رہی وہ چیزیں مختلف ہیں ان ساری چیزوں کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے یہ آخیدہ توحید کی باتیں ہیں امام شاپی رحمہ اللہ تعالی سے یہ پوچھا گیا کہا اللہ رب العالمین کے متعلق آپ دلیل دیں حی القیوم ہے اللہ تعالی زندہ ہے اور ہمیشہ ہے اس کے متعلق آپ دلیل دیں امام شاپی رحمہ اللہ تعالی کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہتے ہیں ایک درخت ہے جو زمین کے اوپر لگا ہوا ہے جسے مردو کے اندر دود کہا جاتا گئے عام زبان کے اندر شدود کہا جاتا گئے یہ جو شدود کا یا دود کا یہ درخت ہے اس کے پتے ایک جیسے ہیں اور اس کا ذیکہ بھی ایک ہی ہے لیکن اس کو کھانے والی ایک ریشن کا پیڑا گئے وہ ان پتوں کو کھاتا گئے اور ہرن بھی شدود کے پتے کھاتا گئے شہد کی مکھی بھی شدود کے پتے کھاتی ہیں بکریاں بھی شدود کے پتے کھاتی ہیں گئے بھی شدود کے پتے کھاتی ہیں یہ ساری چیزیں ایک ہی پتہ کھا رہی ہیں اگر ہم ریشن کے گرے کی طرف جاتی ہیں جب وہ شدود کے پتے کھا لیتا گئے تو وہ ریشن اگلتا گئے جس سے یہ ریشن بنتا ہے اور اگر ہرن یہ پتے کھا لیتا گئے تو ہرن سے مشک پیدا ہوتی ہے خوشبو پیدا ہوتی ہے اگر یہ بکریاں یہ پتے کھا لیتی ہیں تو وہ میگڑی اگلتی ہیں اور گئے یہ پتے کھا لیتی ہے تو وہ گوبر اگرتی ہے اسی طرح شہد ان پتوں کو کھا لیتی ہے تو وہ مکی شہد اگلتی ہے پتہ ایک ہے ترخت ایک ہے سیکہ ایک ہے کھانے والے چیزیں مختلف ہیں لیکن انہار ایک چیز سے مختلف چیز پیدا ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے ایک چیز سے مختلف نے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی امدلیل سمجھے امام شہد سے پوچھا گیا کہ عقیدہ توحید کے متعلق آپ بتائیں اللہ رب العالمین کے ذات مجود ہے و حی قیوم ہے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی مثال دیتے ہیں لوگوں سمجھو ایک خوبصورت محل ہو اس محل کے اندر کوئی دروازہ نہ ہو کوئی کھڑکی نہ ہو کوئی سراخ نہ ہو کہیں دیم ہے اوپر نیچے کسی جگہ سے اتنا بھی راستہ نہ ہو کہ ہوا داخل ہو جائے بلکل وہ محل بند ہو اور بہر سے اگر اس محل کو دیکھا جائے اس مقام کو دیکھا جائے تو وہ چاندی کی تنا چمکنے والا گئے اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو وہ سونے کی تنا چمک چمکنے والا گئے اور اس سے اچانک سے اس کی ایک دیوار کھرتی ہے کھرنے سے اس کے اندر سے ایک جاندار نکلتا گئے اس کے آنکھیں بھی ہے اس کے کان بھی ہوا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس سے ایک جاندار نکل والی ذات اللہ تعالی کی ہے امام محمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی کا یہ اشارہ اندے کی طرف تھا اب دیکھیں اندے کو کہاں شراخ ہے اندے کو کہیں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کوئی ہوا کی جگہ ہے نہیں ہے اس سے ایک جاندار نکلتا گئے اور اس کے آنکھیں اور کان بھی ہوتی ہے اگر وہ بولی بولتا گئے تو کتنا پیاری بولی بولتا گئے بازو کا ایسے بھی ہوتے ہیں اس اندے سے نکلنے والے انسان کو نماز کیلئے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ کتنا پیاری بولی بولنے والے ہیں احمد بن حمبر نے عقید تحید کے متعلق بتا دیا پھر لکھنے والے نے کیا خوب لکھا گئے ان چار اماموں کے اخوال درد کرنے کے بعد پھر قرآن مجید کے وہ آیات لے آتی ہیں جو سورت بقرہ کے رقوع نمبر دو کے اندر مجود ہے لوگوں اس ذات پہ ایمان کیوں رکھتے جس نے زمین کو بچھا دیا ازمان کو چھت بنا دیا ازمان سے بارش پرسانے والی وہ ذات زمین سے یہ چیزیں اغلتی ہے فلا تجعل اللہ انداد اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت رو جبکہ تم جانتے بھی ہو تم جانتے بھی ہو تو اکیلی ذات ہے پھر بھی اس کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھے ہو یہ انہوز ذات کے ساتھ سارہ سار ایک نائنصاف اور دوکہ ہے یہ تو ایک تمہیر تھی